گوبر سے خاد اور بائیو گیز بننے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو گوبر سے بنے گملے اور اگربتی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے گوبر آپ کی کمائی کا بہتر ذریعہ بن سکتا ہے ریپورٹ دیکھئے سنگم نگری پریاغ راج میں اب لوگوں کو پوجہ پاٹ کے لیے گوبر سے بنی اگربتی، دھوبتی اور دیپک ایوام جایوک لکڑی ملے گی گائے بھنس کا گوبر صرف خاد یا بائیو گیز بنانے کے ہی کام نہیں آتا یہ گوبر خاد کے علاوہ بھی کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے ترجنوں لوگ اسی گوبر سے کئی کمال کی چیزیں بنا رہے ہیں پریاغ راج سے 45 کلومیٹر دور ایک بائیو وید انسٹریوٹ اینڈ ریزرچ چینٹر ہے جس میں گوبر سے بنے اتبادوں کا نرمار کیا جا رہا ہے اس سنستان میں کسانوں اور کرشی میں کریئر بنانے والے چھاتروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس بائیو وید سنستان کے خاص بات یہ ہے کہ گوبر سے بنی جن چیزوں کا نرمار کیا جاتا ہے ان کی مشین بنا بجلی سے جلتی ہے ساتھ یہ سنستان میں لاکھ سے بنے سامان کا بھی نرمار کیا جاتا ہے جو ہم آپ کو سارے دیکھ رہے ہیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور یہ خاص بات ہے کہ جو ہم لوگ مورتیاں بناتے ہیں لوگ پوجا کرنے بعد اس کو پروہ کرتے ہیں تو یہ وارٹر میں جا کے کوئی کسی ترکار کا پرویشن نہیں کرتا ہے اور جو لاکھ ہوتا ہے ایکشلی فنجے سائیڈ ہوتا ہے جو ہام فنجش ہوتے ہیں ان کو ویکل کرتا ہے تو اس کو پروہ کرنے سے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اور جیسے کی اگر بطی ہم لوگ بناتے ہیں تو کوئی ویچار مانتا ہے کہ ہم بانس نہیں جلائیں گے تو اسٹک لیکس اگر بطی بنائی ہے اور جو سر بناتے ہیں انٹرپنیورشپ کے لیے جاتے ہیں کہیں بھی تو بولتے ہیں میرا پاس پیسہ نہیں ہے جو کیپٹل چاہیے برکن کیپٹل وہ نہیں ہے تو گوبر تو آشانی سے کہیں بھی بل جاتا ہے جب میں یہاں آیا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ گوبر سے بہت تیجے پروڈکٹ بن رہی ہیں اور جب میں یہ دیکھا تو میں سوچا کہ یہ بہت ایکو فرینڈلی ہے سب بہت زیادہ بکوز ہماری آج کل کی مرہ زندگی میں اتنا زیادہ پولیوشن بڑھ گیا ہے کہ ہمیں خود روگنا پڑے گا بھی سے کیونکہ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر آنے والی جنریشن بھی پولیوشن میں رہے گی تو اس وجہ سے جیسا کہ گوبر سر نے دکھایا آپ کو کہ ایکو فرینڈلی اتنا زیادہ ہے نہ پولیوشن کچھ بھی نہیں زیرو پرسنٹ کو اچھا بنا سکتے ہیں چونکہ دینے کو پیوگ میں یہ بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہندو دھرمساس میں کہا گیا ہے کہ پوزہ میں باس کی تیلی نہ جلائیں تو یہاں پہ اسٹک لے سگربتی جو سب سے اٹریکشن دے رہی بچوں کو اور یہ سب اچھا چل رہا ہے بائیو وید سنسطان نے کسانوں اور چھاتروں کو نئی سوگات دی ہے یہ سنسطان قریب 20 بگے میں فیلہ ہوا ہے گوبر سے بنی چیزوں کو بنانے کے لیے یہاں بھاری سنخیہ میں گائوں کو رکھا گیا ہے گوشالہ کے ٹھیک بگل میں ایک بڑا گٹھا ہے جس میں گوبر کو ٹمپ کیا جاتا ہے ہر روز بھاری ماترہ میں گوبر کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اسی گوبر کو ایک پریوکشالہ لیپ میں لے جا کر اتپادوں کا نرمار کیا جاتا ہے اور اسی گوبر سے موسکیٹو, کوئل, اگربتی, سابون, حون سامکری گوبر کی لگڑی, اینرڈی کےک اور گملہ جیسے روزانہ استعمال ہونے والی چیزیں بنای جا رہی ہیں بائیو وید نے اپنے پریاسوں سے بریاورن کو انکول بناتے ہوئے ایکو فرینڈلی, فیول, سٹکس اور اینرڈی کےک کی خوچکی ہے اس کرشی ویگیانک نے گائے کی گوبر سے ایک ایسا اندھن تیار کیا ہے جو لگڑی سے کئی گناہ سستہ اور پریوکشالہ میں کم سے کم تھوہا پیدا کرنے والا ہے جسے اینرڈی کےک بولا جاتا ہے یہ اینرڈی کےک خانہ بنانے کے استعمال میں آتا ہے اس تھوہا رہیت اینرڈی کےک کا استعمال کرنے سے جہاں وائیو اور ندیوں کا پردوشن کم ہوگا وہیں گاؤں کی بوڑھی ہو چکی گائوں سے روزگار کا ایک نیا زریعہ بھی ملے گا جس سے یہ جانور بھی بچ سکیں گے ہم موجود ہیں بائیو اید مہاویدیالہ میں یہ خاص مہاویدیالہ ہے ہم آپ کو بتائیں خوبیاں اس کی کئی ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر گائے کے گوبر سے کئی سمان بنائے جاتے ہیں جس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور ہم اب وہیں موجود ہیں دیکھیں یہ کارشالہ ہے اور یہاں پر کئی سٹوڈنٹس ہیں جو گائے کے گوبر سے کئی چیزیں بنا رہے ہیں اور یہاں سے وہ سیکھ بھی رہے ہیں دیکھیں ہم جیسے یہ مشین ہے مشین سے دیکھیں یہ سابون ہے وہ یہ بنا رہے ہیں اور بغل کی مشین میں دیکھیں یہ موسکیٹو کوئل ہے یہ بھی گائے کے گوبر کا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان مشینوں میں کہیں پر بھی بجلی کی آوشکتہ نہیں ہے ہم بتائیں کہ اگر گاؤں کے لوگ بھی آ کر سیکھتے ہوں اور اب چھاتر جو بھارت کے بھوش ہیں وہ بھی اب اس کو سیکھ رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ اگربتی نکل رہی ہے کہ روز مرہ کی ضرورت جو ہوتی ہے کسی بھی پریوار میں وہ سبھی چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں اور اگربتی ایک تو وڈ کی ہوتی ہے اور ایک وڈلیس ہے ساتھی ساتھ لکڑی بھی جو شعو کے دوران جلائے جانے والی لکڑی ہے وہ بھی یہاں پر بنائی جاتی ہے وہ بھی گوبر کی ہوتی ہے وہ جو ٹھیک ہمارے سامنے ہے یہ لکڑی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گی یہ وہی لکڑی ہے جب گھاٹ پر جاتے ہیں تو یہ لکڑی کا اگر آپ کی جگہ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ بھی گائے کے گوبر سے ہی ہے یہ ایک طریقے سے چولا ہے جس میں بالکل بھی دھوا نہیں ہوتا ہے تو تمام کئی چیزیں ہیں دیکھیں یہ سب آؤٹپٹ پروڈکٹس ہیں جو نکل کر کے یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ یہی چھاتر بنا رہے ہیں اور چھاتروں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک طریقے سے اپنے بھوش کو بھی یہ ساکار کر رہے ہیں چونکہ جس طریقے سے کامپٹیشن کا زمانہ ہے ایسے میں یہ اپنا خود کا ویف سائے بھی کر سکتے ہیں اور اگر بجلی نہیں آ رہی ہے تو بھی ایسی مشینوں کا گھٹن کر کے یہ اپنا کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ ایک خاص ہے ہم دکھائیں گے یہ مورتی ہے دیکھیں گنیجی کی مورتی ہے یہ حالانکہ اب یہ رو ہے اس پہ فائنل ٹچ دینا باقی اور یہ بھی گائے کے گوبر کی ہی بنی ہوئی ہے تو تمام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی پیکنگ میں مارکٹ میں جاتی ہے اور وہاں سے یہ سیل ہوتی ہے تو ایک خاص طریقے کا یہ مہا ودیالہ ہے جہاں پر گائے کے گوبر سے کئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور اس مہا ودیالہ کی بات کریں تو کئی یہاں پر چھات جن سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کوئی بھدوئی سے ہے کوئی جانپور سے ہے تو کافی یہاں پر چھات آ رہے ہیں اور ان سب گوڑوں کو سیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے وہ انہیں سب سے کاروبار کریں گے اور لوگوں کو بھی نوکری دیں گے وڑے جنرلیس سرنگی تو بات یہ ہے ساتھ سید آخری رضا لائف ٹوڈے پریاغ راج